ایک بیٹا جس نے اپنا گھر بیج دیا تھا اور گھر کو بیچنے کے بعد وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں تم بہن کے یہاں جا کر رہنے لگو میری امریکہ میں انجوب لگ گئی ہے اور میں وہاں جا کر رہوں گا اپنے بچوں کو لے کر جب تمہارا ویجا اور پاسپورٹ بن جائے گا تو اس کے بعد میں تمہیں بھی وہاں بلالوں گا اب اس بات کو سننے کے بعد اس کی بجرگ ماں پہلے تو تھوڑی سی حیران ہوتی ہے کیونکہ جس بیٹے سے وہ پیار کیا کرتی تھی وہ بیٹا آج اسے یہی پر چھوڑ کے جانے کے لیے بول رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ کچھ ایسا کہتی ہے اس بیٹے سے جسے سننے کے بعد بیٹا اور بیٹے کی پتنی دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور میں مجبور ہو جاتے ہیں اس فیصلے کو بدلنے کے لیے آخر کیا کہا تھا اس بوڑی مانے پوری کہانی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں دوستو ایک کہانی ہے ایک پریوار کی جس پریوار کے اندر ایک مہیلہ رہا کرتی ہے جس کا نام ہے بینا اور ان کے پتی کا نام ہے جگدیس چندر جگدیس چندر اور بینا دونوں پتی پتنی ہیں ان دونوں کے دو بچے ہیں ایک لڑکی ہے بڑی اور ایک چھوٹا لڑکا ہے دوستو میں اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے پالتے پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے ایک سہر میں گھر بھی لے لیا تھا اب گھر لینے کے بعد بچی دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں اچھی طرح سے ان کی پڑھائی لکھائی کو دیکھتے ہیں اور جو بڑی بیٹی تھی وہ سادھی کے یوگ ہو گئی تھی اب جیسے ہی بڑی بیٹی سادھی کے یوگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو جگدیس چندر جی ہیں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اور اپنی بیٹی کی ایک اچھے سے گھر میں سادھی کرا دیتے ہیں بیٹی کی سادھی ہو گئی تھی اور سادھی کے بعد پریوار میں تین سجد سے رہ گئی تھی دونوں ماتا پتا اور ان کا ایک لڑکا جس کا نام تا منیس منیس اب اپنے ماتا پتا کے پاس رہا کرتا ہے اور دیرے دیرے اپنی پڑھائی کو آگے کرتا ہے سمیں ویتیت ہوتا ہے سمیں کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جیسے اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک کمپنی میں وہ اچھی سی نوکری لگ جاتا ہے لیکن دوستو تب ہی اس پریوار کے اوپر اور بھی مسیبتوں کا پار ٹوٹنے والا تھا جو اس پریوار کے مکھیا ہوتے ہیں جگدیس چندی ان کی طویت خراب رہنے لگتی ہے اور ان کو ایک لا علاج بیماری ہو جاتی ہے کچھ دنوں تک ان کا علاج چلتا ہے اور اس علاج کے چکر میں تھوڑی بہت جو جمع پونجی جگدیس چندی نے جوڑ رکھی تھی وہ ساری جمع پونجی اسی کے اندر لگ جاتی ہے لیکن ان کا علاج تب بھی نہیں ہو پاتا ہے اور ان کی بیماری کے چلتے موت ہو جاتی ہے اب پریوار میں مکھیا کی موت ہو گئی تھی تو مکھیا کی موت ہونے کے بعد اب دونوں ماں بیٹے اس گھر کے اندر رہ جاتے ہیں ماں دیرے دیرے بجرگ ہو چلی تھی بیٹا جوان ہو رہا تھا تب ہی ماں کو اس کی سادھی کی چندہ ہوتی ہے اور میں اس کے لئے ایک لڑکی ڈھونڈنے لگتی ہے اب اس کے لئے جیسے وہ لڑکی ڈھونڈتی ہے تو اسے ایک لڑکی مل جاتی ہے اور اس لڑکی سے اس کی سادھی کروا دی جاتی ہے اپنے بیٹے کی سادھی کروانے کے بعد ماں بڑی ہی خوش ہے وہ سوچ رہی ہے کہ بہت اچھا ہوا اب میرے بیٹے کی سادھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کا پریوار آگے بڑھے گا اور میں ایسی طرح سے اس گھر کے اندر رہا کروں گی کیونکہ میں اپنے بیٹے سے بے انتہاں پیار کیا کرتی تھی اس نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی لار چاپ سے پالا تھا دیرے دیرے سمیں ویتیت ہوتا ہے سمیں کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا جو کمپنی میں کام کیا کرتا تھا اس کو بھی ایک بچہ ہو جاتا ہے اب گھر کے اندر ایک اور سدسیاں بڑھ گیا تھا اور اس پریوار کے اندر پھر سے چار لوگ ہو گئے تھے اب سبھی لوگ ہشی خوشی رہا کرتے ہیں کہیں پہ بھی کسی کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے دیرے دیرے سمیں ویتیت ہوتا ہے سمیں کے ساتھ ساتھ جو ان کی بیٹی تھی وہ بھی بار بار گھر پہ آیا کرتی اور اپنے بہیہ بابی سے اچھی طرح سے باتیں کیا کرتی اب ایسے ایک دن ان کی بہن ان کے گھر پر آئی تھی تب ہی وہ جیسے ہی اپنے بہیہ بابی کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ کچھ بات کر رہے تھے اور جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گوشتی ہے تو وہ اس بات کو کرنا بند کر دیتے ہیں ایک دم سے خاموس ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کو دیکھ کر ساپ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ لوگ کچھ ایسی بات کر رہے تھے جس بات کے بارے میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کو پتا چلے اب اس بات کو دیکھنے کے بعد ان کی بہن اس بات کو سمجھ جاتی ہے لیکن اس بات کو وہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں اب اس کے بعد دو تین دن تک وہ بہن وہاں پر رہتی ہے اور دو تین دن میں اس بات کے بارے میں پتا لگا لیتی ہے کہ بھائیہ بابی کے بیچ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں کو گھومنے کے لیے صبح صبح کہیں باہر لے جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد اسے کچھ ایسی باتیں بتاتی ہے جن باتوں پر وشواس کرنا اس ماں کے لیے بڑا ہی مشکل تھا لیکن پھر بھی وہ ان سبھی باتوں کو سن لیتی ہے اور بیٹی ماں کو سابدان کرتے ہوئے دوبارہ وہاں سے اپنے سسرال چلی جاتی ہے دیرے دیرے سمیں ویتیت ہوتا ہے اور سمیں کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن اس بات کو انجام دیا جانا تھا دوستو وہ جو گھر تھا جس گھر کے اندر وہ لوگ رہا کرتے تھے وہ گھر اس ماں کے نام تھا تب ہی بیٹا اپنی ماں سے باتیں کرنے لگتا کہتا ہے کہ ماں مجھے کچھ کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے اور ان پیسوں کے لیے میں لون نکلوانا چاہتا ہوں تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر تو کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو بیسک سے لون نکلوانے لیکن تب ہی وہ کہتا ہے کہ ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر کو میرے نام کر دیجئے تاکہ مجھے اچھے سے لون مل جائے اور اس کے بعد میں اپنے اس کام کو کر سکوں اب اس بات کو سننے کے بعد ماں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن ماں کرتی بھی تو کیا کرتی اکلوتا بیٹا ہے وہ سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل اسی کے نام ہونا ہے تو میں اس کے نام کرا دیتی ہوں اس کے بعد ماں اس گھر کو اپنے بیٹے کے نام کرا دیتی ہے کیونکہ بیٹے نے کبھی بھی ایسی باتیں محسوس نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتا ہے دوستو گھر بیٹے کے نام ہو گیا تھا اور دیرے دیرے ایسی کر کے کچھ دن اور بیچ جاتے ہیں اب کچھ دنوں بعد ایک دن بیٹا اپنے ساتھ کچھ ویکتیوں کو لے کر آیا تھا جو اس گھر کو اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے یعنی کہ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اس گھر کو خریدنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے گھر کے کونے کونے کو وہ دیکھ رہے تھے اب اس بات کو دیکھنے کے بعد ماں کو بڑا ہی برا لگتا ہے وہ اپنے کمرے کے اندر جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اس گھر کو بناتے سمیں ان کے پتی نے بہت زیادہ سپنے سجوئے تھے اور اس کو دو منجلہ بنا کر تیار کیا تھا چاروں طرف کھڑکیاں اور درباجے لگائے تھے تاکہ ہوا کی کوئی پروبلم نہ ہو کبھی کوئی بجلی بھی نہ آئے تو گھر کے اندر گرمیوں میں ٹکا جا سکے اوپر والا فلور اس نے سپیسل گیسٹوں کے لیے بنایا تھا اور آج ان کے اس گھر کو ان کا لڑکا بیچنے جا رہا تھا اب ماں کو برا تو لگتا ہے لیکن اس کے بعد جیسے وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو میں اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو تو اس کے بعد اس کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ ماں میری ویدیش میں نوکری لگ گئی ہے اور میں ویدیش چانا چاہتا ہوں اب جیسے ہی میں ویدیش چلا جاؤں گا تو اس کے بعد یہ پروپرٹی ایسے ہی رہ جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بیج دوں اور اس کے بعد ہم لوگ وہیں رہیں گے بعد میں کبھی بھی انڈیا ہم لوگ نہیں آئیں گے اب اس بات کو سننے کے بعد ماں کو اور بھی دکھ ہوتا ہے لیکن وہ چپ چاپ کھڑی ہو کر وہیں پر سنتی رہتی ہے جب یہ بات اس کا بیٹا کہہ رہا تھا تو اس کی پتنی بھی اس کے ساتھ آگر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ بھی ان باتوں میں مسالہ لگانے لگتی ہے کہتی ہے کہ ماں بڑا اچھا ہوگا ہم لوگ ویدیش میں رہیں گے اور وہیں پر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کے بعد بھی وہ بجرگ ماں وہیں پر کھڑی رہتی ہے اور ان کی باتوں کو سنتی رہتی ہے تب ہی جو اس کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ ماں میرے اور میری پتنی کے اور بچے کے تو کاغذ بن گئے ہیں لیکن تمہارے ڈاکومنٹ بننے میں کوئی دکھت آ رہی ہے تو تمہیں کچھ دن کے لیے بہن کے یہاں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد جب دوبارہ سے تمہارے ڈاکومنٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد میں تمہیں وہاں سے لے آؤں گا اب اس بات کو سننے کے بعد جو ماں تھی وہ بڑی ہی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے پہلے ہی اس بات کے لیے اسے آگا کر دیا تھا اس نے پتہ لگا لیا تھا کہ بہیہ بابی کے بیچ میں کیا کھشیلی پک رہی ہے اور اس کے بارے میں اپنی ماں کو پہلے ہی آگا کر دیا تھا اور اس سے بچنے کا اپائے بھی اس نے اسے بتا دیا تھا اب اس کے بعد جو بجرگ ماں ہے اس کی آنکھوں میں آسو تھے لیکن تب ہی وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا اگر تجھے ویدیش جانا ہے تو تو خوب سے جا لیکن تب تک ہم لوگ یہی پر رہیں گے اپنی پتنی اور بچے کو بھی یہی پر چھوڑ جا اب اس بات کو سننے کے بعد دونوں پتی پتنی ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ماں نے کبھی بھی ان سے ایسی بات نہیں کی تھی اس کے بعد اس کے بیٹے کی پتنی اس سے کہتی ہے کہ ماں یہ اکیلے وہاں پر رہیں گے ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کے لیے مجھے تو وہاں پر جانا ہوگا اور بیٹے کا ایڈویشن بھی ہم وہی پر کرائیں گے وہاں پر اچھی سکچہ ملے گی اور اچھے سے یہ کامیاب بن جائے گا اب اس بات کو سننے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کہتو تو ٹھیک رہا ہے لیکن میں اب بڑاپے میں بیٹی کے گھر پہ نہیں رہ سکتی اگر بیٹی کے گھر پہ رہوں گی تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے اور مجھ سے بڑاپے میں یہ چیز سین نہیں ہوگی میں نے اس گھر کو تمہارے نام کر دیا تو یہیں پہ کوئی کرائے کا گھر دے دو اسی کے اندر میں رہ لیا کروں گی اب اس بات کو سننے کے بعد ان کا بیٹا تھوڑا سا حیران ہوتا ہے کیونکہ جو ماں آج تک مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا کرتی تھی وہ آج میرے سامنے اتنے بڑے بڑے سوال کھڑا کر رہی ہے اس کے بعد دوبارہ سے دونوں پتی پتنی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بوڑی اممہ ساپ منہ کر دیتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا میں ایسے نہیں جاؤں گی اپنی بیٹی کے یہاں پر رہنے کے لیے یا تو تم لوگ سبھی میرے ساتھ رہو یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اب اس کے بعد بیٹا کہتا ہے کہ ماں اس گھر کو تو میں نے بیج دیا ہے جس کے پورے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے دو دن کی مولیت ہے دو دن کے اندر ہمیں اس مکان کو خالی کرنا پڑے گا اور جیسے ہی مکان خالی ہو جائے گا ہم لوگ تو چلے جائیں گے ویدیس اور تم کہاں رہو گی ایسا وہ اس سے کہنے لگتا ہے لیکن تب ہی ماں ایک دم سے اس سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ گھر میرے نام تھا اور میں نے تمہارے نام کیا ہے اور اس چیز کا قانون میں پرافدان ہے اگر تم چاہتے ہو کہ سب کچھ صحیح طرح سے رہے تو میں جیسا کہہ رہی ہو ایسی بات کو مانو ورنہ میں تمہیں ویدیس بلکل بھی نہیں جانے دوں گی اگر میں نے کسی وکیل کو بلا کر یہ ساری بات اسے بتا دی کہ میرے بیٹے بہو اس گھر کو بیج کر جو میرے پتی نے میند سے بنایا تھا اور ویدیس جانے کے لیے بول رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو کہیں بھی چلی جا تو تمہارا کیا حال ہوگا یہ اس بات کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو اب اس بات کو جیسے بیٹا سنتا ہے تو اس کے پیرو تلے سے جمین کھچک جاتی ہے اور یہ ساری باتیں اس بوڑی مہیلا کو اس کی بیٹی نے بتائی تھی کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کے بھائیہ بابی ویدیس بھاگنے کی فراق میں ہیں اب ان باتوں کو سننے کے بعد ان کے بیٹے کے مو سے کوئی جوان نہیں نکلتی ہے تب ہی ان کے بیٹے کی پتنی اسے سمجھانے کی کوسس کرتی ہے کہتی ہے کہ ماں جی آپ ایسا بھلا کیوں کریں گی آخر ہم آپ کے بچے ہی تو ہے نا اب اس بات کو سننے کے بعد بوڑی ماں کہتی ہے کہ بچے تو تم میرے ہو لیکن بچوں کا اور بھی کچھ دائتوے بنتا ہے کانون میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی سینئر سٹیجن کے ساتھ ایسا دھوکہ دھڑی کرتا ہے تو اسے جیل بھی ہو سکتی ہے اور ہاں بچوں کا یہ ادھیکار بنتا ہے موسیلی بیٹے کا کیونکہ بیٹے کو ہی پوری پروپرٹی دی جاتی ہے اس کے بعد بیٹے کا کرتب میں بنتا ہے کہ وہ ماں کو اچھی طرح سے رکھے یا کوئی بھی اس کے بجرگ ہو ان کی دیکھوال کرنا اسی کی ذمہ باری ہوتی ہے مجھے ان سبھی باتوں کے بارے میں پتا ہے اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہارے خلاف وکیل کو لاکر کھڑا کروں تو سیدھے سے میری بات کو مان لو اور یہی پر کوئی مکان لے کر میں اور تمہاری پتنی اور تمہارا بچہ یہی پر رہنگے تمہیں بھلے ہی ویدیش جانا ہے تو تم مدیش جا کر پیسہ کما سکتے ہو اب اس کے بعد جو بیٹا ہوتا اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اگر ماں کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے تو وہ اس کام کو کرنے سے بھی نہیں چکیں گی اس کے بعد اسے مجبورن بتانا پڑتا ہے کہ جن پیسوں سے اس نے گھر بیچا تھا ان پیسوں سے اس نے ایک فلیٹ لے لیا تھا ایک سوسائٹی کے اندر اس کے بعد مجبورن منیش کو اپنی پتنی اور اپنے بچے اور اپنی ماں کو لے کر اس فلیٹ کے اندر شفٹ ہونا پڑتا ہے وہ لوگ وہاں سے اس گھر سے نکل کر اس فلیٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ سبھی لوگ فلیٹ میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب اگر تجھے جانا ہے کمانے کے لیے تو تو جا سکتا ہے تمہارے بیوی بچے یہی پر رہیں گے اور جب تم میرے پاسپورٹ ویجا لگ باد ہو تو اس کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا ہم سبھی لوگ وہیں پر مل جل کر رہیں گے اس بات کو سننے کے بعد منیش کو مجبورن اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ ماں ٹھیک ہے تم جیسا کہہ رہی ہو ویسا ہی ہو جائے گا کیونکہ دوستو جو اس کی بوڑھی ماں تھی اسے کانون کے بارے میں بھی پتا تھا جو کہ اس کی بیٹی نے بتایا تھا لیکن بجرگ مہیلا نے کبھی بھی اسے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ یہ ساری باتیں اس کی بیٹی نے اسے بتائی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بعد اس کی بیٹی کو ایسا کچھ سین کرنا پڑے کہ بہن بھائی میں آپس میں لڑائی ہو جائے ان باتوں کو سننے کے بعد کیونکہ اگر بجرگ مہیلا اس بیٹے کو بتا دیتی کہ میری بیٹی نے سارا کچھ مجھے بتا دیا ہے تو بھائی بہن سے چڑنے لگتا اور اس چھوٹی سی بات کو لے کر دونوں میں ویواد ہو جاتا اور بیٹی کا مائی کا ختم ہو جاتا اسی وجہ سے بجرگ مہیلا نے بڑی بدھی اور ویویک سے کام لیا اس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کا نام سامنے نہیں آنے دیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ویدیش چلا جاتا ہے کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو اپنی ماں کے پاس اسی فلیٹ کے اندر چھوڑ کر اب اس کے کچھ دنوں بعد میں بیٹا واپس آتا ہے اور دوبارہ سے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر ہسی خوشی ویدیش چلا جاتا ہے اس نے اب تک اپنی ماں کے کاغذ بن با لیے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی ماں اور اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہی پر وہ لوگ رہنے بھی لگتے ہیں یہاں پر جو ان کا فلیٹ تھا اسے وہ کرائے پر چڑھا کر گئے تھے کبھی کبھی جب وہ انڈیا میں آیا کرتے ہیں تو اپنی بہن سے اچھی طرح سے وہ بات کیا کرتا ہے اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لائے کرتا ہے دونوں پتی پتنی وہی پر رہ کر کام کیا کرتے ہیں پیچھے سے ان کی ماں اس کے بچے کا خیال رکھتی ہے اور پریوار ہسی خوشی رہنے لگتا ہے ان کے من میں جو بھی غلط باتیں تھی ماں کو لے کر ماں کی ایک ہوسیاری نے انہیں ٹھکانے لگا دیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی آپ لوگ کیا کہنا چاہتے اس کہانی کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لیکھ سکتے ہو لوگوں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگتا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں تاکہ ہمیں اور بھی موٹیویشن ملے ایسے اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنانے کے لیے باقی ان کہانیوں کو سنانے کا عدیس کسی کو پریشان کرنا بلکل بھی نہیں ہے یہ کہانی آپ کو اس لیے سنا جاتی ہے تاکہ آپ لوگ ان کہانیوں میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکو اور اپنے جیبن میں اس چیز کو اپلائی کر سکو جیسے کہ اس کہانی کی سب سے بڑی سیکھ یہی ہے کہ کوئی بھی ماباپ کو اگر بچے دکھی کرتے ہیں تو ماباپ کے لیے بھی بہت ہی کانون بنائے گئے ہیں اگر کسی اچھے سے وگل سے رائے لی جائے تو ماباپ بچوں کو سیدھا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ تو ان کو دیتے ہی ہیں پروپرٹی ہو یا گھر ہو یا کھیت ہو کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو ضرور دیتے ہیں براست میں اور اسی کارن سے بچوں کا فرج بنتا ہے کہ وہ ماباپ کی دیکھوال کریں اور اس چیز کے لیے کانون انہیں وادیہ کر سکتا ہے باقی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیٹ اپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بارت جائے ہندوستان